دوستو میں عمر جو سنگھ بول رہا ہوں ایڈمنٹن سے اور کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی فرنچ کے بارے میں کینیڈا امیگریشن میں فرنچ کے کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئیں گی آگے بھی اور اس سے ایک جو ایکس پیس انٹری اپلائی کرتے ہیں امیگریشن اپلائی کرتے ہیں اس سے بہت لوگوں کو ایک 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 طریقہ ملنے والا ہے کہ اگر آپ کے پوائنٹس کم ہیں تو آپ فرنچ کو پڑھائی کر کے آپ کینیڈا امیگریشن آ سکتے ہیں اور اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ آج میرے پاس ایک فرنچ کے جو پروفیسر ہیں لیکچڈر ہیں اور میرے پرانے مطر ہیں یہ دلی میں رہنے والے ہیں ان سے میں آپ کی گفتکو کرانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے انیل کھترپال اور رہتے ہیں نوڈا میں انیل ہاو آئیو آپ کو دیکھتے ہیں بڑا چھلے گا amir jout how are you i am glad thank you very much انیل آپ اسے بتائیں کہ آپ نے میرے سے آج سوہ پوچھا تھا کہ بھی فرنچ میں اور کیا کہ چینجز ہارے کیونکہ اخبار میڈیا میں سب کچھ آ چکا ہے تو اس کے حوالے سے آج میں کچھ پہلے بتاؤں گا لیکن پہلے آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے فرنچ کیا سیکھی اور آپ ہے کہ آپ رہنچ کیا کرتے ہیں آج کل آپ کی اکیڈمی ہیں اور سٹوڈنس ہیں دلی میں کیا کرتے ہیں براس 4 سال بلجیم بلاس 4 سال بلجیم میں نے کہتے ہیں میں تمامCo موطن المتاب لكني بقی رائے جو طالب انجاب پر لوگوں کی دیولوری میں اگر نے قرآن انجاب نئے کردیوری م afinorders میں میں ابafarنچ اس وقت ہے mmm then I am teachingreibt johnsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonissonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonson جسد goes وہاں گزرانچUmاری کے شئے دولارے�ڑھے میں اسےpsem اینک Pain functionیا وژین حسب Requicles سے بھی پڑھنے آگئے پڑھ کے وہاں پر کر کے آر ساری بیلجیم سے کر کے آگئے تو آپ کو تو میرے خیال ایسے پانی کی طرح فرنچ آتی ہے کتنے کتنے سٹوڈنس ورا ہے آپ کے باس آج کل کتنے سٹوڈنس کیسے لوگ ہیں سٹوڈنس کون ہے جو آپ سے فرنچ سیخنے آتے ہیں آج کل جیادہ تر تو میرے سٹوڈنٹس سکول کے ہوتے ہیں کلاس ٹین تک ہوتا ہے سی بی ای سی میں they also require and i teach in school students then i have college university students also who learn french as it is a part time for them with other subjects which they are learning french is a part time subject and i have at the moment more than 60 students with me i'm teaching them either in groups or if required also individually also that's my profession actually my 24 hour 24 by 7 teacher that's your full time full time dedicated french teacher that's wonderful dedicated to it آپ کے باس ایسے بھی کچھ کنڈیس آئے ہیں جو فرنچ سیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرنچ سیکھنے کے بعد انہیں کہیں بہار نوکری کرنی ہے بہار امیگریشن کرنی ہے ہاں میرے کافی سٹوڈنٹس گئے بھی ہیں بہار جو میں نے پہلے پڑھایا تھا اور ایون امیگریشن to canada کے لئے بھی i was teaching students like students means adults and many of my students have gone to canada also over a period of time جو آپ کے touch میں ہے بھی کہ وہ ان کو جہاں پر وہ canada میں ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے فرنچ بولنے سے یا سمجھنے سے زیادہ تو touch میں نہیں ہے ابھی ان پر ساتھ سے تو دیلی آلی آنس فانسیز در دیلی بھی کنڈکٹ کرتا ہے اور چندگایڈ والا بھی کافی ایکٹیو ہے آلی آنس فانسیز در چندگایڈ نے اس کی کافی ایکٹیو لی اگزامز بگرہ ہوتے ہیں تو اس پہ چاروں چیزیں آتی ہیں ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور سپیکنگ چاروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور تیرالیویٹیو سکرین پہ دکھا رہا ہوں شاید دکھنا یہی ہے ان کی ویب سیٹ میں دکھا رہا ہوں یہاں سے جو یہ بزنیس کے لیے ہے بزنیس فرنچ کے لیے ہے تیف، ستزنشپ یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے یہی ہے اورل کمپریہنشن which is 40 minutes test for 60 questions are there and written comprehension again 60 minutes 50 questions ہوتے ہیں اورل کمپریہنشن is speaking actually 15 minute کا two topics to cover وہ انٹرویو لیتے ہیں آپ کا آپ کو دو ڈیفرنٹ ٹاپکس کے لیے آپ کو باتیں کریں گے وہ آپ سے questions کچھیں گے اور ریٹن ایکسپریشن بھی تو ٹاپکس ٹوکاور 60 minutes کا ہو تھا یہی اس کا پروسیس ہے exactly یہ اس کا پروسیس ہے لیکنے بھی لاشت ویئر بھی لیکنے لاشت ویئر سے آئیو بھی لاشت ویئر سے بگنر ہے ہے کہ کبھی کبھی کنڈاٹ کرتے ہیں تو وہ دیٹس کا باتی ہے یہ ان سے پتہ کر کے ہی بتانا پڑتا ہے باقی لیٹس ابھی انفرمیشن مرمیشن مرمیشن کہ کب نیکس ہو رہا ہے سر جی یہ ویب سائٹ میں شو کر رہا ہے یہ ویب سائٹ میں جہاں پر اس پہ نا میں نے انڈیا کو کلک کیا احمد آباد میں بھی شو کر رہا ہے یہ احمد آباد میں ہو رہا ہے بینگلور میں ہو رہا ہے بوپال میں ہو رہا ہے باپال میں ہو رہا ہے چندگر میں بھی ہو رہا ہے چندگر میں ہ ہاں quoi چین کو چین 2200 2140 forward اس کے دلی دلی کا چھوڑکے جن میں ہیں۔ ہرانی ہوئی بات ہے کہ دلی کو چھوڑ کے دلی کا اس میں ڈال تو ڈال تو ڈال تو میرے شوڈنٹس جو تھے انہوں نے چندگڑ جا کے ہی گام دیا یہ آرائیٹ اچھوڈی دلی کا وہ دکھا رہا ہے ہیڈکوارٹر لیکن دلی میں تیس نہیں ہے چندگڑ میں بتا رہے ہیں اچھا اس میں جو جو سکورنگ سسٹم ہے جو ہمارا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کینیڈا مگریشن کے جس کے بارے میں آپ نے پہلے پوچھا تھا آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہے نا یہ یہ ہمارا جو nclc ہوتا ہے nclc کیا ہوتا ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں what is nclc اس کے بارے بتا دیتے ہیں nclc ہوتا ہے ہمارا جو ایک canadian language benchmark ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہو language www.language.ca پہ دیکھ سکتے ہو تو ہمارا ایک language کا benchmark کہتے ہیں canadian language کا benchmark اس کے لیول بنا ہے لیکنیول بہت سے کہیں تریکید ہے اس کے لیول بنا ہے ایک سکر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑا مشکل ہے انا نا کے لوگ رہے آتے ہیں کیا آپ کے ایکسیرینس میں کیا ہے اس سکر 310 2348 سیون میں کاؤں گا تھوڑا speaking میں ہی طوف ہوتا ہے french اس کو تھوڑا اور practice سے ہی ہوتا ہے اس میں وہ اپ کا ایب لیٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ merkین کی طریقا ہے Thank you ہم Stefan رہے جنس lim be Tot فرنیíve بی فائی ہے تو یہ تو ہمارا جیسے ہم بہتے انگلس کا بتاتے ہوں کہ انگلس میں سیل بی فائی اس ویری بیسک اور جیسے انگلس میں جیسے آئیل ٹیس دیتے ہیں تو سیون سیون لانے میں مطلب کے لوگ جس کو کہتے ہیں سیکسی چھ جو کہتے ہیں وہ لیا سکتے ہیں لوگ اس کے آگے تھوڑا سا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پلاکس چھہیے ان کو جو بھی آفکوس حیل کی سی دیتے ہیں حیل چیزی چھہیے وہ پتہ چل جاتا ہے بھی انجازanzین بے پر جانچ کتنی ایک لیومی سے اینجام ہیں 310 تھوڑا اچھا لیوم ہے میں کاؤں گا ایک تینگ ایک لیومیسٹرس اس لیومی شخص اکنیلیسٹرم جس کو سمسٹرزز اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر یہ لیومی آجاتا ہے ویگنر پر یوسٹ سیکنڈ سمسٹر میں کاؤں گا 310 موشکل ہوگا جس بھی کر سکنے دیپنڈنگ آن ہاو دے پریکٹس ٹھیک ہے دوستو ہم باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کئی برکو کالس آ رہے ہیں کل سے ایک سپس انٹری میں ایک تھوڑا سا اپ ڈیٹ کل کیا ہے جو ہمارے جو امیگریشن محکمہ ہے کہ اگر آپ اس لیول کی جو فرنچ کا جو ابھی منٹ سکور دکھایا ہے اگر آپ انگریش بولتے ہیں اور ساتھ میں اور ساتھ میں آپ فرنچ کا بھی ٹیس دیکھا اگر یہ سکور لاتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس بہت زیادہ بڑھ جانے والے ہیں ایک سپس انٹری میں اور اس سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ منیمم 15 to 25 جو اکیلی فرنچ بولتے ہیں اور جسے انڈیا والے لوگ انگلیش بھی بولتے ہیں اور اگر بائی لنگول ہیں تو منیمم 30 سے لے کر 50 تک پڑھ جانے والے ہیں that's a lot lot of progressive jump towards your score اگر آپ کے for example اگر آپ کے score چار سو چالیس یا چار سو پچاس تک بیٹھا ہوا ہے just like it's not moving anywhere because of age and lack of master degree or something اگر آپ کے انگلیش sorry انگلیش کے رہو اگر آپ فرنچ ٹیسس دے دو اور آپ کے اتنے پوائنٹ جمپ کر جائیں گے تو آپ immigration میں express entry میں آپ کا بن جائے گا تو پرپس یہی ہے کہ اگر کیونکہ جو فرنکو فون جو لوگ ہیں جو بولتے ہیں فرانس فرانس کے فرانس کے فرنچ بولتے ہیں فرانس میں رہنے والے ہوں چاہے افریقہ کے رہنے والے ہوں چاہے موریشیس کے ہوں چاہے مراکو کے ہوں چاہے آئیوری کوس کے ہوں کہیں کے بھی ہوں چاہے انڈیا کے ہوں اگر انڈیا والے بھی سیکھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو کہ آپ کی نیٹیب لینگویج وہ نہیں ہے کیوں اگر آپ کو score یہ لے گئے تو آپ کا immigration لگ جائے گا تو یہ میرے کو اب دکھانا تھا اور یہ بھی چارٹ ہے کچھ پر کچھ لینگویج کیnisse۔ چاہے برwd روز یسی روز اور لسننگ رہی دنگی سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ آپ کو سیکھتے ہیں لیول پہ آنے کے لیے تھوڑا سا پریکٹس سو جب چھئے ہیں تو فرور پائی سکھ سکھ لیول پہی سکھ لیول پی اس میں دیکھ رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ جس انسان نے کبھی کوئی فرنچ پڑھی نہیں ہو دلی میں ساری عمر رہا ہے جو پنجاب میں رہا ہے اس کو یہ سکول لاتے جاتے کتنا آپ یہ سکر لاتے جاتے کتنا ایک سال چھ مہینے ایک سال میں بھی اچھی بات کرسکتے ہیں بچے جو انتیلیجنٹ لی پڑھتے ہیں تو وہ نیر changتے ہیں اگر کا اینسیہ ہے بلکہ ایک سال چھ مہینے ایک سال چھ مہینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے اور میں تو اچھی دیکھارا ہے میں نے آپ کو اس کو سور کے لابا دیکھو انڈیا میں وہ کلے کا تجاؤ رہے ہیں تو ان سے اب نورولی آلائنس فرانس سے یہ بھی کورس کراتے ہیں سارے لوگ یہ جو اگنیزیشن یہ بھی کورسز کراتے ہیں آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ لوگ کتنے پیسے چارج کردے ہیں جیسے ایک سال کے کورس کرنا تو کتنے پیسے ان کی فیس ہوتی ہے اب ٹیف کی شاید ان کی پہلے تو تھوڑا بوت آنا چاہیے کیونکہ بلکل بگنر جاؤ گے تو شاید ان کو زیادہ ٹائم بھی لگے گا بٹ جو ہوتی ایڈرسٹاند اگر صرف تیف کا ہے بایین کیوں کہ وہ بگنرز پیدان کی دیتے ہیں یا جن کو بات کرنچ آتا ہے اس کو دیتے ہیں یہ تھوڑا پتا کرنا پڑے گا بٹ اس کی فیس کچھ اینڈیا روپیز میں اپر اوکسیمیٹلی ٹوانٹی فیسے کچھ ٹھائیوٹو ٹھائیوٹو ٹھائیوٹھا کے بیچ میں تھی پہلے ابھی کا آئیڈ نو لیٹسٹ آپ بات کریں اب بات کر رہے ہیں 25,000 کے آس پر جو کورس ہے پورے ایک سال کا کورس ہے اس کا کتنی فیس ہے ایک سال کا جو کورس کرنا ہے اچھا وہ میں ابھی exactly نہیں پتا پتا کرنا پڑے گا کیونکی یہ تو میں جو بتا رہا تھا یہ ایتھنک ان کے اگزام کی فیس ہے ٹھیک ہے نہیں اچھا اگزام جب فیس ہی جب اگزام کی فیس ہی پچھے زیادہ ہے تو کورس کی فیس ہوگی اچھی کازی ہونے چاہیے میں پتا کر سکتا ہوں ای کن لیٹ یو نو باوٹ آل دیٹیلز کہ ان کی فیس بکرہ کیسی لے گی دوستو دوارہ 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 درمائن کریں میرے آنیل کھترپال سے بھی باتشی چل رہی ہے میرے آنیل کھترپال کافی سال فرنچ کو دے چکے ہیں اپنی زندگی میں پڑھ بھی چکے ہیں جاکے فرنکو فون کانٹریز میں اور ان کے پاس امین فرنچ بھی دلی انوارسٹی سے تو دوستو اگر آپ کو انیل سے ملنا ہے اگر باتچیت کرنی ہے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈریکٹلی اور فرنچ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ریفریشر کورس یا کوئی ٹوٹوریل یا کچھ ہے ٹیسٹ لینے کے لیے کینیڈا کے لیے ایسا کچھ اگر آپ کو کچھ باتچیت کرنی ہے فرنچ سیکھنے کے لیے تو سپیشلی اگر آپ دلی میں ہو تو ڈیفرنیٹلی ان کو فون کر کے آپ مل بھی سکتے ہیں انیل آپ اپنا اگر ان کو کانٹیکٹ انفرمیشن نام اپنا جو ایڈریس وارا یا پورا کیسے ملیں کب ملیں یا واتس اپ نمبر ہے اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو وہ آپ کو you know they can note it down my phone number is 981-522-454 and repeat again 981-522-454 they can you can all contact me by phone and i'm staying in sector 36 noida اگر گھر پہ آنا چاہے تو یا تو میں آپ کو بتا دوں ایڈریس یا میرے کو فون کر ہی وہ ایڈریس لے سکتے ہیں اور دوسرے درنے کی کوئی بات نہیں ہے گر آپ نمبر مس کر گئے کیونکہ میرے کو یہ انہوں نے ٹائپ کر دے لینا and i will put at the bottom of this video تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ کر اس کو آپ note کر لیں اور ان کو call کر کے آپ مل سکتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ express entry تو ایک سٹریم ہے کینیڈا میں آنے کے لیے جو آپ کے points بنتے ہیں تو آ جائیں اور دوسرا ایک اور ہے کہ انٹاریو میں بھی فرنچ لوگوں کے لیے فرنچ speaking لوگ میں ہمیشہ فرنچ لوگوں بولتا ہوں جو فرنچ بولتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سٹریم کھلی ہوئی ہے کہ آپ کے اگر points پھر بھی کم اگر کم ہے چاہ سو پچاس سے بھی کم ہیں آپ کے اگر points express entry میں اگر آپ فرنچ کا آپ کے پاس score ہے وہی clb level 7 اگر آپ کے پاس score ہے تو انٹاریو والے آپ کو invite کر کے بلائیں گے کہ بھئی آپ کو اگر یہاں رہنا ہے تو آ جاؤ ہم آپ کو nomination دیتے ہیں تو دو فائدہ ہیں ایک تو express entry اگر آپ کی degree high نہیں ہے آپ کے experience high نہیں ہے آپ کے باقی اور points اگر high نہیں انگلش میں اگر اتنا high نہیں ہے لیکن اگر آپ کا فرنچ میں اگر آپ کا ہے اگر اس level کا ہے چاہے تو انگلش آپ بھی کمزور ہے پھر بھی آپ انٹاریو میں express entry کے چھوڑ کے انٹاریو میں آپ pnp لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہے تیسرا فائدہ ایک اور ہے جس کے بارے میں کل بھی میں نے بات کری تھی کہ اگر آپ فرنچ بولتے ہیں فرنچ کا آپ کے پاس یہ score ہے tf کا score ہے تو آپ کینیڈا میں کوئی بھی نوکری کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اگر آپ کو نوکری چاہیے of course نوکری میں نہیں دے سکتا نوکری آپ کو independently چاہیے لیکن نوکری کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو LMIA نہیں چاہیے جو LMIA ایک بہت dreadful word ہے ڈرتے ہیں لوگ LMIA کیسے ملے گا کتنا خرچہ ہوگا کیا ہے تو کوئی بھی employer چاہے تو بہت بڑا restaurant ہو چاہے bakery ہو چاہے retail ہو چاہے pretty much any office job کوئی بھی اگر آپ کو employer آپ کو لکھ کے کاغس بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اتنی تنخواہ دی آپ کو یہ employment contract ہے آپ کینیڈا میں کام کرنے آ جاؤ اور آپ کے پاس وہ language کا score ہے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ میں نے یہ ایسے work permit دیکھے ہیں دو دو ہفتے میں تین تین ہفتے میں پاس ہوئے ہیں without LMIA آپ کی application جاتی ہے ڈلی میں نہیں جائے گی آپ کی application جائے گی پیریس جو Canadian embassy ہے پیریس میں وہ سارے اس طرح کے وہ دیکھتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی francophone لوگ ہیں جیسے North Africa کے Morocco کے Mauritius کے دردر کے بتائے میں نے یہ سارے جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی کیونکہ نیٹف ان کی ہوتی ہے تو یہ ان کے contact میں رہتے ہیں کہ اس area سے اگر کوئی کینیڈا میں نوکری کرنا چاہتا ہو نوکری کا offer ہونا چاہیئے نوکری کی بیار نہیں اگر نوکری کرنا چاہتا ہو تو ان کے میں نے application دیکھے ہیں کہ دو دو ہفتے میں پاس ہوتے دیکھے ہیں اور میں آپ کو بتانوں کہ کینیڈا میں جو فرنچ کی اتنی importance ہے اتنی importance ہے کہ میں اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ فرنچ والوں کو ایسے ہاتھ ہاتھ لیتے ہیں فرنچ والوں کو ایسے ویزا آفیسر بھی آپ سے بہت ہی رسپیکٹ فولی اور آپ سے بہت ہی قدر کرتے ہیں آپ کے بھی آپ فرنچ پولتے ہیں اور جب آپ کینیڈا میں اگر رہتے ہیں اگر آپ جیسے سیٹیزن ہیں جب آپ کینیڈا میں اگر فیڈرل جوب کرتے ہیں تو اس میں ایک شرط رکھتے ہیں ہمیشہ کہ بھائی آپ فرنچ بولتے کے نہیں بولتے اگر آپ فرنچ نہیں بولتے تو آپ کا پتہ بالکل نیچے ہو جائے گا آپ کا پوائنٹس اوپر نہیں جائیں گے تو اگر آپ کا سپنا ہے کہ کینیڈا میں آپ کو امیگریشن کر کے آپ کو یہاں پر سرکاری جوب کرنی ہے کینیڈا کی جو بڑے بڑے یہاں پر جو ڈپارٹمنٹس فیڈرل جو جوب کرنی ہے اس کے لئے فرنچ آنا جروری ہے اور چلو نہ بھی کریں لیکن فرنچ is a very solid and reliable pathway towards کینیڈا امیگریشن تو یہ میرے کو میسیج دینا تھا سب کو اور انیل کھیترپال میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ ٹیچر ہیں اور باقی انیل کھیترپال سے میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے کو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے کریں نہیں کرنا ہے کئی سے بھی کر سکتے ہیں میں انیل کھیترپال سے نام میرے کو کوئی سٹوڈن بیزنے کوئی کمیشن لے رہا ہوں نہ کچھ ہے میرا کوئی چکر نہیں ایسا انیل صحیح بات ہے نا میرا کوئی چکر آپ کا کوئی کمیشل کوئی کمیشل کوئی کمیشل میرے کوئی پیسے سے مطلب نہیں ہے لیکن آپ آپ کو اگر اگر فرنچ سیکھنی ہے تو اس انسرکٹر کے پاس جائیں جس کے پاس فرنچ کلچر میں رہ کے جس نے سیکھا ہو that is best اگر آپ کتاب کھول کے اگر آپ ایسی اگر بیٹھ کے کلاسوں میں بیٹھ کے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے پڑھنے ہیں جس نے آپ اپنے فرنچ کلچر کو ایک سپیز نہیں کیا تو وہ شاید بات جمع گی نہیں ایسی سیڈ آپ کو بولنا آنا چاہیے لکھنا جلو لکھنا تو سب کو کر سکتے ہیں لیکن بولنا اور سننا وہ سب بوجھ جائے رہا انہی کو آپ آئے گا کہ جو خود اس کلچر میں بلانگ کر کے آ چکے ہیں تو آپ انیل سے آپ فون کر کے آپ جرور بات کریں اور فرنچ اگر سیکھنا ہے تو hey you're most welcome that's all I say انیل اپنے بارے میں جو کچھ کہنا کہہ دیں ان کو آپ فرنچ میں بھی اپنی طرف سے کوئی انٹرکشن دے دیں کہ جو تھوڑی بات فرنچ سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کی بات سمجھ جائے از ابھی بتایا تھا کہ میں ٹیچر ہوں بائی سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے فرنچ اور میں اپنی طرف سے تو بیسٹی کرتا ہوں باقی سٹوڈنٹس اپنی طرف سے بھی اچھا کریں گے تو تھوڑا بہت انٹرسٹ ہونا چاہیے سب سے پہلی لائنگویج سیکھنے کے لئے انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک نئی لائنگویج سیکھنی ہے اور جیسے انٹرسٹ آئے گا باقی میرا کام ہے اس کو آگے انٹرسٹ کو پوری لائنگویج ٹک لے کے جانا آگے آنسو سیتے ہیں انٹرسٹ جو مپلے آنیل کھیترپال جی انسینی لائنگویج دیپوی ویندوز آنگویج 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 فرانسیز ویڈاک سر جی ہم تعلیم کی قدر کرتے ہیں اور جو فن ہے آپ کے پاس اس کو ہم نمشکال کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ سے ملیں اور آپ سے سیکھیں اور جس سے ان کا گول ہے جیسے آپ نے بتا کہ انٹریسٹ ہونا چاہیے انٹریسٹ لوگوں کا کیوں ہے ٹھیک ہے they also want to love the language پر یہ ہے کہ انہیں جن کو desperately کسی نہ کسی وجہ سے کینیڈا جانا ہے ان کو یہ فرنچ بہت بڑیہ ایک ذریعہ ہے اس سے ان کے پوئنٹس آپ ہو سکتے ہیں تو کافی لوگ ہوتے ہیں جو میرے کو کال کرتے ہیں روج کے بھی ہم کیا کریں کیا کریں پوئنٹس نہیں بن رہے تو یہ this is a god given opportunity کہ اگر آپ فرنچ میں مہت کریں گے جتنی جلی آپ کر لیں گے اگر آپ چھے منی میں کریں that's wonderful اگر آپ کو لمبا ٹائم چیئے تو لمبا کریں تو Anil Khetrapal is the man of the hour thank you Anil and I'll talk to you later and thank you very much I'll post your phone number at the bottom of the screen as well thank you take care thank you bye